یہاں بات ہے سال دوہجار چار کی جب کئی سالوں بعد ٹیم انڈیا سورف گھنگولی کی کپتانی میں پاکستان میں کرکیٹ کھیلنے گئی تھی تین ٹیسٹ میچوں کی سریج کا یہاں پہلا مقابلہ تھا دوستوں یہی وہاں مقابلہ تھا جس میں وریندر سہواگ نے شاندار 309 رنوں کی پاری کھیل کر ملتان کے سلطان بن گئے اس میچ کو بھارت نے ایک پاری اور 52 رنوں کے وشال انتر سے جیتا تھا لیکن اس میچ کے دوران ایک ایسی گٹنا ہوئی جسے جان کر آپ کو آشچری ہوگا اس سے پہلے ہمیشہ سانت رہنے والے ماسٹر بلاسٹر سچین تیندلکر کا گصہ کسی نے نہیں دیکھا تھا سچین کو اس طرح گصے میں دیکھ کر ٹریسنگ روم میں سنناٹا چھا گیا اور سنناٹا بھی ایسا کہ کوئی بھی کھلاڑی اور ٹیم میریجمنٹ سدشی ایک دوسرے سے بات کرنے کی تو دور ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے اور نہ ہی کوئی سچین سے نجرے ملا با رہا تھا تو چلیے دوستوں اب آپ کو بتاتے ہیں اس گٹنا کے بارے میں ملتان ٹیسٹ کا دوسرا دن تھا بھارت بہت ہی شاندار بلے باجی کر رہا تھا بھارت کا اسکور چار وکیٹ کے نقصان پر چھہ سو بچھتر رن تھا اس سمجھ یوبراز سیہ انساٹھ رن اور سچین تیندرکر ایک سو چورانو رن بنا کر گریز پر تھے اور بھارت ایک وشال اسکور کی اور اگرسر تھا تب ہی عمران فرہت کی بول پر یوبراز سیہ کوٹ اینڈ بول آؤٹ ہو گئے اس سے پہلے سورپ گانگولی چوٹل ہونے کی وجہ سے راہول درویٹ اس میچ میں کپتانی کر رہے تھے جیسے ہی یوبراز سیہ آؤٹ ہوئے کپتان راہول درویٹ نے پاری گوثنا کر دی ڈریسنگ روم سے پاری کی گوثنا ہوتے ہوئے دیکھ سچین تیندرکر کچھ سن میدان میں ہی کھڑے رہے اور حیرانی بری نجروں سے ڈریسنگ روم کی طرف دیکھتے رہے بعد میں دھیمے دھیمے قدموں سے سچین پیویلین کی طرف بٹ رہے تھے اتنا نراز سچین کو پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا جب سچین ڈریسنگ روم میں پہنچے تو وہاں کا ماحول ایک دم سانت ہو گیا سچین اور درویٹ کے بیچ لمبی بات چیت ہوئی یہاں نجارہ اس سمائے کے یوہ بلے باج آکاس چوپڑا دیکھ رہے تھے آکاس چوپڑا نے بتایا کہ سچین پاجی بہت زیادہ غصے میں تھے میں دور جا کر بیٹھ گیا سورپ گانگولی داتوں تلے انگلی چپانے لگے آکاس چوپڑا نے بتایا کہ یہاں فیصلہ ٹیم منیزمنٹ کھا تھا لیکن وہاں پر گانگولی بھی موجود تھے اور انہیں بھی اس فیصلے کی جانکاری تھی اکیلے راہو درویٹ نے یہاں فیصلہ نہیں لیا تھا دوستوں اس طرح کسی بھی ٹیم منیزمنٹ یا کپتان دوارہ پاری کی گوشنا کرنا صحیح ہے یا غلط جب دنیا کا سب سے مہان کھلاڑی اپنے دوہرے ستک سے ماتر چھے رن دور ہو اس گھٹنا پر اپنی رائی دیتے ہوئے بتانا کہ کیا درویٹ کا فیصلہ غلط تھا دنیا باد